انڈیا کے اندر بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس کو بڑا پسند کر رہے ہیں کہ اسماعیل جو ہانی ہے ان کا مارا جانا اچھی بات ہے ہماس کے لیڈر اسماعیل ہنیاں مارے گئے ہیں بہت سارے لوگوں کا انڈیا میں کہنا ہے کہ کیونکہ ہمارے اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں ناظرین آنکھیں اشکبار اور دل تیری جدائی سے غم زدہ ہے درد بہت ہے لیکن تسلی ہے کہ یہ ایک فانی دنیا ہے اور خدا کی مرضی سے اب ملاقات جنت میں ہوگی اسماعیل ہنیاں کی جس حملے میں اسماعیل ہنیاں کو قتل کیا گیا مارا گیا اس سے دو گھنٹے پہلے وہ ایران کے بڑے لیڈر کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے ہماس کے لیڈر کو ایران کی رازدھانی میں مار دیا گیا اور ایران کچھ بھی نہیں کر پایا جس سے پوری دنیا میں ایران کی سیکیورٹی پر سوال کھڑے ہونے لگے ان سب چیزوں کے بارے میں پاکستانی کیا بولتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں انڈیا کے اندر بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس کو بڑا پسند کر رہے ہیں کہ اسماعیل جو ہانیاں ان کا مارا جانا اچھی بات ہے کیونکہ اسماعیل ہانیاں ہماس کے لیڈر تھے ہماس ایک ٹیرلز جماعت ہے اور اگر بہت سارے لوگوں کا انڈیا میں کہنا ہے کیونکہ ہمارے اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور انڈیا کے اندر یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ کیونکہ جس طرح کشمیر کے اندر ایک مومنٹ چل رہی ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ ایک مومنٹ جو ہے وہ اسرائیل کے اندر بھی چل رہی ہے تو انڈینز بہت سمجھتے ہیں کہ ہماس کا ناکام ہونا بہت ضروری ہے اسرائیل کا کامیاب ہونا بہت ضروری ہے اور یہ چیز انڈیا اور اسرائیل کو کٹھی بھی کرتی ہے پورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ انڈیا اور اسرائیل کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے پوری دنیا میں اس وقت سب سے بڑی خبر جو چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہماس لیڈر اسماعیل ہنیا کو قتل کر دیا گیا ہے اسماعیل ہنیا ایران میں تھے تہران میں ان کی یہ ہلاکت ہوئی ہے اور اس ہلاکت سے پہلے یعنی جس حملے میں اسماعیل ہنیا کو قتل کیا گیا مارا گیا اس سے دو گھنٹے پہلے وہ ایران کے بڑے لیڈرز کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے ان کی ایران کے لیڈرز کے ساتھ میٹنگ کے کچھ ہی دیر کے بعد اسماعیل ہنیا کو تہران میں قتل کیا گیا ہے اب اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی سٹرائک میں وہ مارے گئے ہیں اسرائیل نے سٹرائک کی ہے اور اس میں اسماعیل ہنیا کو اسیسینیٹ کیا گیا ہے اس خبر پر ہماس کی طرف سے اس خبر پر ریولوشنری گارڈز آف ایران کی طرف سے سٹیٹمنٹس آ گئی ہیں اسرائیل کی طرف سے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی لیکن یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ایک سب سے بڑی ڈیولپمنٹ اس وقت اسرائیل اور ہماس کے بیچ کے جنگ کی اس لیے ہے کہ کیا اسماعیل ہنیا کے قتل کے بعد حالات بہتر ہوں گے یا مزید خراب ہو جائیں گے تو دیکھئے اسماعیل ہنیا 2016 میں غزہ سے نکل گئے تھے وہ غزہ میں نہیں تھے پہلے وہ قتل میں رہتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ کچھ عرصہ وہ اس وقت ایران میں تھے تہران میں ان کی یہ ہلاکت ہوئی تو کیونکہ ایران میں یہ واقعہ ہوا تو ایران کے لیے تو ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے اور اب ایران کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اس کا جواب کیسے دے گا کیا ایران دھمکی دے گا اسرائیل کو ایران کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اب ہم کیا کریں کیونکہ یہ قتل سلمانی کے قتل کے بعد ایک اور بڑا قتل ایران کے اندر ہو گیا ہے تو ابھی تک تو ایران کی طرف سے سلمانی پر دھمکیاں آ رہی تھی تو اب کیا یہ اب اسماعیل ہنیا پر بھی وہ کوئی دھمکی دیں گے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایرانی لیڈرز کے لیے خامنائی کے لیے تو ہے ہی ہے لیکن کیونکہ بہت بڑے بڑے ان کی طرف سے ایسے سٹیٹمنٹس آتی رہی نا بلکہ ٹرمپ کی اوپر بھی بہت کچھ ہوتا رہا تو ٹرمپ کو تو دھمکیاں نے نا آپ چھوڑی دیں پہلے تو اب یہ ہوگا کہ ایران کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب ہم کیا کریں